کہ جو یہ لوگ الہام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا انہیں خواب نظر آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی انہوں نے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آواز سنی تو اصل میں ان کا تعلق اللہ سے نہیں شیطان سے ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا الہام جس میں کچھ کرنے اور نہ کرنے کا حکم ہو تو ایسے الہام کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا اور کمال یہ ہے کہ علماء سلف نے تو کہا ہی ہے میں کہتا ہوں ایک ایسے شخص نے بھی یہ بات کہی ہے جو بڑا مختلف کی ہے اور علماء سلف میں بہت سارے لوگوں نے اس کی تکفیر بھی کی ہے اور اس کی تبدیع اور تفسیق کی ہے اہلِ بیداد کے یہاں بہت مقبول ہیں محیود دین ابن عربی یہ صوفی یہ بھی جو ہے الفتوحات میں کہتے ہیں کہ من قال ان اللہ تعالی امرہ بشین کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالی نے اسے کسی چیز کا حکم دیا فلیسہ بھی صحیح فلیسہ ذالی کا صحیح تو یہ بات صحیح نہیں ہے انما ذالی کا تلبیس یہ تلبیس ہے ابلیسی کام کر رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے جھوٹ بولا ہے وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي مَا قَالَنْهُ سَمِعَهُ اور اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے کہ اس نے واقعی سنا ہے فلیسہ ذالکان اللہ تو پھر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَانِ اِبْلِيسِ وہ ابلیس کی طرف سے ہے فَظَنَّا عَنْهُ عَنِ اللَّهُ تو اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف یعنی بات سچ کہہ رہا ہے وہ کہ اس کو کوئی آواز آئی کچھ دیکھا کچھ سنا یہ بات کہنے میں اگر سچا ہے تو تو ابلیس کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے نہیں کیونکہ ابلیس ایسا فیل کرا سکتا ہے ایسا ماحول اس کے دماغ میں ڈال سکتا ہے کہ وہ عرش اور کرسی کا خیال اس کے دماغ میں آئے اور اس کو لگے کہ وہاں سے مجھے خطاب کیا جا رہا ہے ایسا دھوکہ ہو یہ علماء سلف نہیں یہ ہم اہلِ حدیث لوگ نہیں یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو ایک مختلف فی شخصیت ہے محید دین ابن عربی جس کی تکفیر اور تفسیق بھی کی گئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مہدویت کے دعوے داران کتنے جھوٹے ہیں اسی طریقے سے جو مہدویت کا یا نبوت کا دعویٰ کریں ان لوگوں کی پشلی زندگی بھی دیکھنی چاہیے ایک عام عالم ہے ایک عام رہنما ہے تو ٹھیک ہے وہ پشلی زندگی خرابتی ابھی اچھا ہو گیا یہاں ٹھیک ہے لیکن جب کوئی مہدویت کا دعویٰ کرے نبوت کا دعویٰ کرے خاص طور پر نبوت کا اور عام طور پر جتنے مہدی کے دعوے داران ہوتے ہیں وہ نبوت کو جرہ جرہ مکس کرنے کے کوشش کرتے ہیں کم سے کم اتنا تو کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ کو ایک کر دیتے ہیں یا کم سے کم یہ تو کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں تو ان کی پچھلی زندگی دیکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ اُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ کہ پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں تمہیں ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تمہیں عقل نہیں ہے یعنی میری زندگی تمہیں دیکھی ہے کہ میری زندگی کیا ہے میں سچ بولنے والا ہوں کی جوٹ بولنے والا ہوں اس لیے بات کے دعویٰ کے لیے پچھلی زندگی کو دلیل بنایا تو معلوم یہ ہوا نا کہ پچھلی زندگی اگر کتنے لوگ ایسے مہدیویت کے دعوے دار ہیں بھائی ان کا چہرہ نہیں شرعی اور ان کے عمال نہیں شرعی ان کے بہت ساری چیزیں شرعی نہیں ٹھیک ہے عام آدمی ہے چلے یہ گنہگار آدمی ہے ایک گنہگار اعلی علم ہے لیکن یہ کی مہدیویت کا دعویٰ کوئی کرے نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ کوئی گیر شرعی چیزوں ایسا نہیں ہو سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع